ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا پہلا میچ بھارت اور پاکستان کا دبائی میں چوبیس اکٹور کو ہونے والا ہے کیا ہے بھارت کی امیدیں اور کتنا مضبوط ہے بھارتی کرکٹ ٹیم اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کرکٹ کوچ بدر الدین ہے جو محمد سمی کے کوچ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں بدر بھائی یہ بتائیے چوبیس اکٹور کو جو بھارت اور پاکستان کے بیچ میچ ہونے جا رہا ہے کیا لگتا ہے ہماری بھارتی کرکٹ ٹیم کتنی مضبوط ہے اور کیا پلس پائنٹ ہے ہماری ٹیم بہت مضبوط ہے اس ٹائم اور بیٹنگ کو آپ لے لیں تو بیٹنگ میں بھی ہم پاکستان سے بہت پلس ہیں اور جو اس ٹائم ہمارے پر بالنگ اٹیک ہے اس ٹائم جو بالنگ اٹیک وہ بہت زبردست ہے کیونکہ آپ فاز بولر لے لیں یا پھر اسپینر لے لیں سارے ہمارے بہت اچھے ہیں اس ٹائم اور سب فارم میں چل رہا ہے یہ بتائیے جو محمد سمی ہیں ان کا پلس پائنٹ کیا ہے اور کمزوری کیا ہے میچ میں کیونکہ بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے کھلاڑیوں کی جو ان کی خوبی ہیں اس کے اوپر تو کیا امید ہے آپ کو محمد سمی سے دیکھیں ابھی پچھلے میچ پیکٹس میچ جو ہوا ہے اس میں بہت زبردست بول ڈالا ہے اس نے دیکھیں ہمارے مین چیز یہ ہے کہ وکٹ ٹیکر ہمارے پاس بہت ہیں اگر بولر آپ کو وکٹ دلا رہا ہے تو وہ ہمارے لئے پلس پائنٹ ہوتا ہے اور ابھی تک محمد سامی ہو بمراہ ہو انہوں نے ہمیشہ نئی بول سے بھی اور سیکنڈ سپیل میں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تب انہوں نے ہمیں وکٹ نکال کے دیئے ہیں اور وہ ہی ان کا پلس پائنٹ ہے سامی سے بات چیت ہوئی کیا تیاری کر رہے ہیں وہ میچ کو لے کر کے اور کتنا جو بھارتے کرکٹ ٹیم ہے یا محمد سامی ہے وہ جو چوبیس اکٹور کو ہونے والا میچ ہے بھارت پاکستان کے بیچ اس کو لے کر کے کتنے بڑے لیویل پر تیاری کر رہے ہیں دیکھیں بہت لمبا دورے سے ابھی گزر رہے ہیں سب لوگ اور بہت تھکان بھرا یہ ٹائم چلنا ہے اس ٹائم کیونکہ کافی ٹائم سے میچیں چلنا ہے ابھی انگلینڈ کا بہت لمبا دورہ ہوا ہے پھر آئی پیل ہوا ہے ابھی تو سارے کھلاڑی تھکے ہوئے لیکن انڈیا پاکستان کا جب میچ ہوتا ساری تھکان دور ہو جاتی ہے سب دونوں کی تھکانیں دور ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ بڑا پریشر والا میچ ہے کتنا بھی آپ کہہ لیجئے کہ بھئی اس میں کوئی پریشر نہیں ہے ہم پہ انڈیا پہ پریشر نہیں ہے پاکستان پہ لیکن پریشر تو ہمیشہ رہتا ہے کیونکہ پبلک جو ہے وہ پریشر کرتی ہے اور پبلک چاہتی ہے کہ کوئی ٹیم ہارے نا پاکستان کی پبلک ہے تو وہ چاہتی ہے ہندوستان کی ہے تو وہ ہارے نا تو اس کا تھوڑا سا پریشر ضرور رہتا ہے پلیئرز پہ لیکن جہاں تک آج کل پرفارمنس کی بات ہے پرفارمنس سارے پلیئر ہمارے بہت اچھا کر رہے ہیں اور جیسی ابھی لاسٹ میچ پہ پرفارمنس رہی ہے بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کہیں بھی ٹک پائے گی سمی کو اور بھارتی کرکٹ ٹیم کو کیا سلاح دینے چاہیں گے کیونکہ بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کو آپ نے کئی جہاں تراشتے کھلاڑی تیار کی ہیں تو کیا رائے دینا چاہیں گے بھارتی کرکٹ ٹیم کو یا محمد سمی کو آپ دیکھیں رائے یہ پریشر میں کرکٹ نہ کھلے اور جیسے اور میچیں اور ٹیموں کے خلاف کرکٹ کھلتے ہیں انجوائے کرنے والی وہی کرکٹ کھلنی چاہیے اور جہاں تک مجھے امید ہے کہ ہماری ٹیم جو ہے بلکل انجوائے کر کرکٹ کھلے گی اور پریشر میں زیادہ پاکستان ہے کیونکہ وہ آج تک ہم سے کبھی جیت نہیں پائیں سمی سے کیا امید ہے اور کون سا جو داؤں ہیں سمی کا جو فاسٹ بولنگ کرتے ہیں کون سا اس کا اسٹائل ہے جو سب سے زیادہ سیکسس ہونے والا ہما پر ہے دیکھیں میں یہی چاہوں گا کہ وہ نئی بول سے وکٹ نکال کر دے اور جیسے کہ ابھی تک کرتا آیا ہے اور وہ ہی میں چاہوں گا کہ نئی بول سے وکٹ نہیں لائیں گے ان کے پاس دو تین بیٹس پین ہے پاہستان کے پاس اگر ہم نے ان کو جلدی آؤٹ کر لیا تو ایک چھوٹا سکور ہی ملے گا ہمیں ڈیپینڈ کریں گے ہم آرام سے کر سکتے ہیں اس کو تو بس یہی ہے کہ آپ لائن او لیند اچھا رکھئے اپنے وکٹ پر بول ڈالیے اور فیلڈ کے اکورڈنگ بول ڈالنا ہے آپ کو دیکھیں بدر الدین کا کہنا ہے کہ بھارتے کرکٹ ٹیم اور محمد سمی جتنے بھی کھلاری ہیں بہت اچھی پرفورمنس ان کی چل رہی ہے اور کرکٹرز کو ہمارے خاص دھیانیت دینا ہوگا کہ جو بھارت اور پاکستان کے بیچ ہونے والا میچ ہے اس میچ کو بھی باقی کے میچوں کی طرح ہی لیں پریشر نہ لیں تناؤں نہ لیں اور کھل کر کھیلیں بیدر رحمان ای بی پی نیوز نیٹ ورک مردو آد ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی موسیقی